آپ لوگ سب لوگ مل کر ان کو پیغام اپنا سنا دو کہ مائی کے تار کاٹنے سے یہ حق و صداقت کی آواز یہ مسلح کے عالی حضرت کی آواز دبنے والی نہیں ہے بلکہ ہر عاشقِ عالی حضرت اپنے سر پہ کفن بان کر میدان میں کود بلا ہے اور مسلح کے عالی حضرت کے پیغام کو عام کرتے رہیں گے جان چلی جائے اس کی پروانہ ہی کریں گے لیکن مسلح کے رضا پہ اگر کوئی آ جائے یہ ہرگز گمارہ نانا للکہ آئے للکہ آئے للکہ آئے للکہ آئے فیضاء نے اب شہیدے ریلے şاہش حافظ چیدے ریلے وضور سر محمد ملہٰ وضور سر مشارک بائب 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 بہب سبحان اللہ اور بتا دو کہ الحمدللہ ہمارے تار ہم سب کے تار مشاہد ملت سے جڑے ہیں مشاہد ملت کے تار شیر سنت سے جڑے ہیں اور شیر سنت کے تار آلہ حضرت سے جڑے ہیں حضرت کے تار عجلیر مولا غریب رباس سے جڑے ہیں اور غریب رباس کے تار بغداد کے دولہ سے جڑے ہیں بغداد کے دولہ کے تار کربلا والوں سے جڑے ہیں اور بغداد کے تار مدینے والے آقا سے جڑے ہیں تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری آواز کو حق و صداقت کی آواز کو دبا نہیں سکتی ہے تو خود تو مک جائیں گے سائے جائیں گے مگر مسلکِ آلہ حضرت کا نعرہ کل بھی لگ رہا تھا آج بھی لگ رہا ہے اور قیامت تک زمانےeni یو حسنا مینی لگ رہا ہے مو عوام اہل سنت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نعرے کی بھی ذمہ داری صرف ان علماء کی نہیں ہے بلکہ آپ سب لوگ دھڑے ہو کر ایسا نعرہ لگاؤ ایسا نعرہ لگاؤ کہ دھڑکی آبازوں کی بنیادیں ہل جائے اور بغیر مائک کے آباز پہنچ جائے کہ مصرقی آلہ حضرت پہ ماننے والے شہنے والے کل بھی زندہ پہ آج بھی زندہ ہے اور عیابت تک زندہ رہیں گے ایسا نعرہ لگاؤ مصرقی آلہ حضرت پہ اشکر محفت اشکر محفت اشکر محفت پیار محفت فیضانِ شہرِ صلت فیضانِ مشاہدِ ملت للکان ہے للکان ہے شہرِ گن کرتا پیان حضور پرانے ملت عزبتِ حضور امیرِ باب عزبتِ حضور امیرِ باب قسمتِ حضور امیرِ باب مجابت قسمتِ حضور امیرِ باب قسمتِ حضور امیرِ باب قسمتِ حضور امیرِ باب فوراً بیٹھ جائیے اپنی اپنی جگہ پارک فوراً اپنی اپنی جگہ سمحل لیجئے آگے والے بیٹھ جائیے آپ لوگ آگے والے بیٹھ جائیے ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی تو فرحان اللہ کی للکار ہے ابھی تو حضرت باقی ہے بیٹھ جائیے کب لوگ ماشاءاللہ یہ جگہ ادھر خالی ادھر سب لوگ بیٹھ جائیے تاکہ دوسرے لوگ پیسے اور ان کو جگہ مل جائیے آپ لوگ پہلے بیٹھ جائیے ہاں ماشاءاللہ آپ نے بتا دیا ہم سب لوگ سبحاناللہ ان علمائے اہلِ سنت کے ساتھ میں کھڑے ہوکے بتا دیا اور جب جب بردوات پڑے گی تو ہم لوگ ایسا ہی کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو ہم ذرا سا بیٹھ جائیے ہاں ماشاءاللہ بیٹھ جائیے ہاں ادھر خود ہے آپ نے وجہ آجائے جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جائیے جہاں جا جہاں ملے بیٹھ جائیے آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے ماشاءاللہ سن لیجیے ہاں صرف خالی ناروں سے ہی کام نہیں چلے گا تو ضروری گفتگو ضروری باتیں وہ بھی آپ کو سن کر اپنے دل و دماغ میں ڈقش کر رہا ہے اللہ یکبر یا رسیل اللہ زندہ بار جتا بار زندہ بار جتا بار زندہ بار جتا بار اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت تاج و شریعت تاج و شریعت جملہ حبابہ سنت بالخصوص ممبر نور پر رون قفروز و وقار علم اہل سنت و شورہ اسلام و بالخصوص شہزاد غریب نباز حضرت سید سلطان الحسن صاحب قبلہ چشتی حشمتی و مشاہدی سبحان اللہ اور دیگر علم اہل سنت و بالخصوص جملہ حاضر بزم السلام علیکم اصل میں وقت کی بہت وقت جو ہے دامنگیر ہے اور میں یہ آسمان سنیت اور آسمان رضیت کے سبحان اللہ ایسے ایسے آفتاب و مہتاب آپ کے سامنے موجود ہیں کہ اگر میں ان حضرات ان علم اہل سنت کا تارک پہلی بات تو ان کو تارک کی ضرورت ہی نہیں ہے حضرت کے دامن کرم سے سبحان اللہ جھو جاتا ہے ساری دنیا میں وہ مشہور ہو جاتا سبحان اللہ تو یہ آسمان رضیت کے وہ چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب سب تشریف فرما ہیں شاہر اہل سنت حضرت اسد اقبال صاحب کل کرتا بھی سبحان اللہ جو جب نات شریف اور منقبت پڑتے ہیں تو عشق رسول کا سبحان اللہ رس گھل گھل کر کانوں کے راستوں سے ہمارے دلوں میں سبحان اللہ اترتا ہے تو وہی پر غداروں کے دلوں میں ان کی آواز خندر رضا بن کر چھوبتی ہے اور آرپار ہو جاتی ہے فخر حشمتیت حضرت اللہ مولانا مفتی ادیل احمی ساقبلہ حشمتی حضرت اللہ مولانا کلیم احمی ساقبلہ حشمتی حضرت اللہ مولانا شکیر احمی ساقبلہ نوری حضرت اللہ مولانا معمول رضا ساقبلہ مشاہدی اور شہزاد قاتل کفر و دلالت حضرت اللہ مولانا امار رضا ساقبلہ حشمتی و مشاہدی جو سبحان اللہ شہزادے ہیں حضرت اللہ مولانا عبد المصطفیٰ ساقبلہ حشمتی جو عطائے سرکار شہر سنت ان کی طبیعت علیل ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ کامل کامل عطا فرمائے اپنے حبیب کے صدق و دفعیل میں حضرت مولانا عامر عزاس آقبلہ حشمدی اور حضرت مولانا مفتی عطا محمد ساقبلہ حشمدی یہ حضرت مولانا مفتی عطا محمد ساقبلہ حشمدی میں مطلب کن کن الفاظوں سے مطلب ان لوگوں کو یاد کروں کہ میں فاتحے ڈھولت کہوں یا قاتے ڈھولت کہوں ہاں فاتے بھی ہیں قاتے بھی ہیں یہ اور تمام سبحان اللہ مسئلہ کی عالی حضرت کے ماننے والے چاہنے والے سب یہاں پہ موجود ہیں میرے عزیز دوست حضرت مولانا عامر عزاس آقبلہ حشمدی مشاہدی میرے بچپل کے ساتھی بھی ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے اور دیگروں مائلے سنت مولانا خوشید حضرت مولانا خوشید حضرت صاحب حضرت علامہ مولانا عارف رضا صاحب حضرت مولانا انصاف رضا صاحب حشمدی مشاہدی ماشاء اللہ یہ بھی تشریف فرما ہے ماشاء اللہ تب بہت سارے اتنے علماء علیہ وسلم یہاں پہ عزیز دوست موجود ہیں کہ اگر میں اور نام لوں تب ہی عزیز دوست اور جو ہے چار پاس ملے گزر جائے گا انشاءاللہ ان حضرات کی اپنے گفتگو سنیے اور ابھی آگے آپ کو اور بھی قیمتی گفتگو سماعت کرنی ہے دعا عرب کریم سے کہ مولا آپ سب کو ہم سب کو حق بات کہنے کی حق بات سننے کی حق بات پر عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے الحمدللہ نحمدہو ونسلی علی رسول ہلکرین اما بعد فعوذ باللہی من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کانا زہو قابلو سبحان اللہ عزیز دوست ملت اگرامی باب 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 میری دفتگو اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ دیر آگے بڑھے توائی ہم اور آپ سب لوگ مل کر ایک بار بار گائے رسالت میں جھوم جھوم کر دوڑو سلام کا نظران اقیدت پیش کریں اللہ اللہ محمد 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 وعالی 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 صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ ایک بار سب لوگ دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کسی کی جائے بجائے ہم کیوں پکارے کیا غرض ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ اور پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دھامانِ مصطفیٰ میں آ پائے رسول تھام لے اور وہ جو نہ تھے تو کشنا تھا وہ جو تو کشنا ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور وعدی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے اور انہ تو بہت پشلکہ ہے علم دیل پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے رضا کا ہے چیزہ اب آپ بات بولیں گے عوام پہلے بولیں گی ہاں تاکہ عوام کی آواز ان تک پہنچ مائک کی آواز یہ اصلی آواز نہیں ہے اس لئے ہماری نماز مائک پر نہیں اٹھی ہے تو اصلی آواز ان تک پہنچ جائے آواز بغیر مائک پہنچ جائے اور ان تو بہت کچھ لکھا علم دی پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا وہ تنہا وہ تنہا وزا کا ہے اور چیخ پلے چوٹی کے محب پھار دی ہر ایک کے جبڑے خنجر حق خوب چلایا حامی سنت حامی سنت آلہ حضرات اور مناظر وہ لقب تھا جس کا شیر بے شہ سنت مناظر وہ جو حامی سنت واہ یہ بدعا مناظر وہ کہ جس سے دھر پراتی تھی وہ بی یک مناظر وہ کہ جس کی ہمیشہ ہوئی فتح اور نسرت مناظر وہ جو حمد کا دھنی مرد میدہ تھا جس کا نام نامی حضرت حشبت محلی خات اور مجاہد وہ جہادوں میں گزاری زندگی جس نے مجاہد وہ عدو دیسے کی دشمنی جس نے مجاہد وہ زندہ یا رسول اللہ حدی جس نے جتنے دیعوں تھے ایوان باتل میں نرس اٹھ تھے منافت جال اٹھ اور وسوس دل میں نرس اٹھ زندہ رضا ہوں گے نہ جانے کیوں کوئی شوری دا سر دیوانہ یہ کہتا تھا جہاں احمد رضا ہوں گے پہی شیر رضا ہوں میری تقریر میری تقریر تبہ یار کو بیچین کرتی ہے مفتی عدیل صاحب اللہ میری تقریر تبہ یار کو بیچین کرتی ہے سبب اتنا وہی نا تم ہمیں صدمے دیتے نا ہم جون فریاد کرتے نا کھلتے راز سربستہ نا جون رسوائیہ ہوتی نا جون رسوائیہ ہوتی عزیدان ملت گرامی کل تک یہ شیر بہت کلتے تھے آج یہ شیر ان سے خود مطالبہ کل ہے آج یہ شیر خود ان کا دامن تھامے ہے عزیدان ملتے گرامی آج ہم اور آپ اس محسن آزم اس مرد مجاہد کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے حاضر آئے ہیں کہ قسم عرب بے کعبہ کی جس مرد مجاہد نے جس محسن ایک ایک لمحہ خدمات دین و سنیات خدمات مسرک آلہ حضرت نے صرف کر دیا اور ساری زندگی یہی پیغام دیا کہ اگر جان چلی جائے تو پروا مت کرنا مگر ایمان پر کوئی آ جائے تو یہ گوارہ مت کرنا آج آپ لوگ دور دراز کا سفر تائے کر کے حشمت نگر میں پہنچے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر صرف کھانا کھانے کیلئے نہیں آئے ہیں صرف باہر ہوتل پر بیٹھ کر چائے پینے کیلئے نہیں آئے ہیں صرف بارگاہ شہر سنت میں بارگاہ مشاہد ملدت میں صرف بھول انہیں نہیں آئے ہیں الحمدللہ ہم نظر والے بھی ہیں نیاز والے بھی ہیں نماز والے بھی ہیں پھول بھی چڑھائیں گے چادر بھی چڑھائیں گے نیاز بھی دلائیں گے اور سبحان اللہ جم کر لنگر بھی کھائیں کہ ان کا لنگر بھی قسمت والوں کو ملتا ہے سب لیکن یہاں پر آنے کا جو اصل مقصد ہے جو مقصد اصلی ہے وہ اپنے دلوں کی تخشتیوں پر اپنے ذہن و فکر میں نوٹ کر لو یہاں پر جو اصل آنے کا مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ ان اللہ والوں کے نقش قدم کو دیکھ کر ان اللہ والوں کی زندگی کو دیکھ کر ہم کو اپنی زندگی سوار نہ ہے ان اللہ والوں کی بندگی کو دیکھ کر ہم کو اپنی بندگی سوار نہ ہے ان اللہ والوں کی سیرت کو سوار نہ ہے ان اللہ والوں کے نقش قدم کو دیکھ کر ہم اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کر نا ہے آلہ حضرت نے یہ پیغام دیا ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا پہک سکے جو یہ سراغ نے کہا اللہlando behöوائے اللہ angels اللہ ڈاو�데 ھوہم ھوژٹ ڈاو اس دورے حاضرہ میں اس دورے پر آشوف کی اندر بہت فتنے ہیں اور ان تمامی فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ شخصیت پرستی کا فتنہ ہے یہ وہ فتنہ ہے جو انسان کو اندھا بنا دیتا ہے انسان کو گنگا بنا دیتا ہے انسان کی تمامی تفکر و تدبر کی صلاحیتوں کو منجمد کر دیتا ہے اور اسی فتنے کے خلاف اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں اعلان فرما رہے اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ والمسیح ابن مریم بولو سبحان اللہ مفہوم آیت مقدسہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول بسیح ابن مریم کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اپنے پیروں کو خدا بنا رہے ہیں اللہ و معDS اللہ حضرت حضیح رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے ارض کیا کہ حضور کیا عیسائینوںوں اور جہودیوں نے اپنے علماء کی اپنے پیروں کی عبادت کی تھی تو حضرت حضیح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں انہوں نے اپنے علماء کی اپنے پیروں کی عبادت نہیں کی تھی مگر بات یہ تھی کہ اگر انہیں کے علماء ان کے پیر لوگ اگر کسی حرام چیز کو حلال کہہ دیتے تھے تو وہ اس کو حلال سمجھتے تھے اور اگر کسی حلال چیز کو حرام کہہ دیتے تھے تو وہ اس کو حرام کہہ دیتے تھے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ رو فرماتے ہیں اور یہی ان کا اپنے علماء کی پیروں کی عبادت کرنا تھا خدا بنانا تھا میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُمْ لَمْ يَكُورُ يَعْبُدُونَهُمْ وَلَاكِنَّهُمْ كَانُوْ اِذَا أَحَلُّ لَهُمْ شَائِنْ استحلُّوهُ وَاِذَا حَرَّمُ عَلَيْهِمْ شَائِنْ حَرَّمُنُوهُ میرے آقا فرماتے ہیں مفہوم حدیث مبارکہ کہ انہوں نے اپنے علماء کی اور پیروں کی عبادت نہیں کی تھی مگر بات یہ تھی کہ اگر ان کے علماء ان کے پیر کسی حرام چیز کو حلال کر دیتے تھے تو اس کو حلال جانتے تھے اور اگر کسی حلال چیز کو حرام کر دیتے تھے تو اس کو حرام جانتے تھے یہی ان کا اپنے علماء کو پیروں کو خدا بنانا تھا بلو ماذا اللہ رب العالمین تو مسلمانوں قرآنِ قرآنِ پاک کی آیتِ کریمہ سے کیا معلوم ہوا حدیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوا کہ حق و صداقت کا فیصلہ صداقت کا فیصلہ حلت و حرمت کا فیصلہ حلال کا فیصلہ سرائی اور خلط کا فیصلہ کسی کی شخصیت کے فرمان پہ نہیں کیا جائے گا بلکہ شریعتِ مصطفیٰ کے میسان پہ کیا جائے گا للغاء اے للغاء پہلے حضور مرآن انہی ربی ملہ حضور مرآن انہی رب Erin خوسید بعی خوسید مشavaitی حضور صدقے سے جب اور اسی شخصیت پرستی کے پتے کے تابروت میں ستدائیس تک تھائیس سال پہلے سبحان اللہ نظر آ رہے ہیں بمبئی کی سرزمین ہے حاجی زین اللہ صاحب پرلاک کے اندر جن کا گھر موجود ہے حضرت گواہ پر قیام ہے میرے بھی پشملے کا زمانہ ہے میں بھی اس ساتھ میں ہوں حاجی زین اللہ صاحب کی دکان پر سرکار حضورت مشاہد ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہے اتنے میں ایک عاشق عالی حضرت ودائے سرکار حضورت شہر سنت سرکار حضورت شہر سنت کے سچے مرید سچے حشمتی کون بولو آپ بھی بولو کیا بولو کیا سچے حشمتی سچے حشمتی اس لیے آج جھوٹے بھی بہت حشمتی ہوں سچے حشمتی اور سچا حشمتی وہ نہیں ہے کہ جس نے خاندان شہر سنت میں جنم لیا جنم لیا وہ نہیں ہے کہ جس نے سرکار مشہد ملنے سے وہ مرید ہوا یا سرکار شہر سنت سے وہ مرید ہوا یہ سچا حشمتی ہونے کا پروف نہیں ہے سچا حشمتی وہ ہے اگر وہ اس کا پورا زندگی کا کردار اگر پوری اس کی زندگی مشاب مشاہد ہے تو مشاب شعب شعر سنت مسرہ کے عالی حضرت کے پاکر تائرے کے اندر ہے اچھا خشمتی ہے للکا ہے للکا ہے تعلیماتِ عالی افراد تعلیماتِ مشاہدِ ملنہ حضور پرانے ملنہ حضور شعب 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 بہترین جبیلہ جس کا عمل سرکار مشاہد ملنہ کے مشرف پر ہو سرکار اعلی حضرت کے مسلق پر ہو وہ سچا حشمتی ہے جس کا عمل مسلہ کے عالی حضرت کے خلاف ہو مشرف شعر سنت کے خلاف ہو مشرف مشاہد ملنہ کے خلاف ہو اگر چیپو خانوادِ حشمتیہ کا ہو وہ سچا حشمتی نہیں وہ جھوٹا حشمتی ہے فیضا نے مشاہدِ ملنہ والاکھنے ملنہ ایک سچے ہشمتی اب ہشمتی کہیے تو شروع ملادی سچے ہشمتی یا سچے مشاہدی تشریف لائے حافظ چراغ علی صاحب کون بولو حافظ چراغ علی صاحب جو ظاہری طور سے نابینا تھے جو ظاہری طور سے نابینا تھے شاید بھاؤکر کے کہیں آسپاس گاؤں کے رہنے والے تھے ظاہری طور سے وہ نابینا تھے دیکھ نہیں سکتے تھے ظاہری طور سے مگر سرکار آلہ حضر شیر سنبی مشاہد ملت کے جلووں سے ان کا دل ایسا روشن تھا کہ وہ آج کے لاکھوں بینہوں سے اچھے تھے مگر آج کے لاکھوں انبھکتوں سے آج کے لاکھوں بینہوں سے بہتر تھے سبحان اللہ معامل صاحبی دے ماشاءاللہ اس لیے کہ وہ آج کے لاکھوں انبھکتوں بینہوں سے اس لیے بہتر تھے کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود دور سے پہچان لیتے تھے کہ کون عاشق رسول ہے کون مددار رسول 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 مشاہد ملت تشریف فرمائے غور سے سنیے غور سے بے شخص پرس میں آنے کا اصل یہی مقصد ہے کہ پیغام مشاہد ملت پیغام شہر سندس ساتھ میں لے کر جاؤ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اچانک حضرت ان سے پوچھتے ہیں کہ حافی چراغ علی صاحب میں آپ کو کون ہوں سبحانہم کہ حضور آپ میرے آقا زادے ہیں حضور آپ میرے پیرزادے ہیں حافی صرار صاحب تک چلے گئے کیا آپ میرے آقا زادے ہیں آپ میرے پیرزادے ہیں کہ اچھا حافی صراغ علی صاحب اگر خدا نہ خواستہ کروڑوں بار خدا نہ خواستہ مشاہد رضا کے قدم مسلکِ اعلیٰ حضرت مشربِ شہرِ سندس سے ہٹ جائیں گے تو کیا کرو گے تو کیا کرو گے اب سنو وہ مرید تھے مرید مریض نہیں تھے وہ مرید تھے بہترین جملہ کچھ کھڑوا اور بھاوپور کے اندھ بھاگ کچھ کٹیہ سلطان پور کے اندھ بھاگ جو مرید نہیں ہے مریض ہے مریض بہ 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 کچھ ساداللہ نگر کے اندھ بھاگ جو مریض ہے مریض مریض رہی اگر حقیقت میں مریض ہیں فرمانے مشاہدے ملت پر عمل کریں بے شک بے شک حضرت میں کیا پوچھا اگر خدا نہ خواستہ میرے قدم مسلکِ اعلیٰ حضرت مشربِ شہرِ سندس سے ہٹ جائیں گے تو کیا کرو گے تو وہ کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر کہنے لگے حضور آپ اس وقت تک میرے آقا زادے ہیں اس وقت تک آپ میرے پیر زادے ہیں جب تک آپ کے قدم مسلکِ اے ہی 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 مشربِ شہرِ سندس پر ہیں اگر خواستہ آپ کے قدم مسلکِ اعلیٰ حضرت جب مشربِ شہرِ سندس سے اگر ہٹ گئے تو ہمارا تعلق آپ سے کشنا باقی رہے گا باب 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 لنگا کب یرکار پانی ماں کے مشاہدы ملن پانی ماں کے مشاہدے ملن فرمانے مشاہدے ملن فرمانے مشاہدے ملن عرصے حضرتی عرصے مشاہدی باب باب اب سرکار مشاہدے ملن سبحان اللہ عالمِ وجد میں کھڑے ہو جاتے س dramatic عالمِ وجد میں کھڑے ہو گئے اور ہاں پچھنا علی صاحب کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں ایچران علی اس وقت تا اس وقت تم یہ برما مت کرنا کہ مشاہد رضا سرکار شہر سنت مظہر اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے بلکہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ جائے تو اپنی زندگی میں سے دودھ میں سے مکھی کی طرح پہر نکال کر پھیک دینا اور جو اہلِ حق علماء ہو ان کا دامن تھام لینا ایچران علی میں تم سے یہی سمنا چاہتا تھا نارے کبیر نارے رسالہ نارے رسالہ لالقارقے 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 تانیماتے مشاہدے ملک ورسے حضرتی بابا بابا بہت اللہ جواب عزیز نے اے چراغلے میں تم سے یہی سننا چاہیتا تھا تسبت پرمہ مک کرتا کہ مشاہد رضا مزار اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہے اب سنو خیر ہمارا بچوانے کا حضرت کے انتقال کو ستائیس سال ہو گئے لیکن اب سمجھ میں آیا ہے کہ سرکار مشاہد ملت نے اتنے سال پہلے اس طرح یہ گفتگو کیوں فرض کیا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے ولی تھے جن کی بلایت اعلان شہزادہ اعلی حضرت سرکار حضور مفتی آزم ہم نے پہلے ہی فرما دیا وہ اللہ کے ولی تھے لوہے محفوظ دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا میرے خاندان میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو یہ کہے گا کہ ایک محرم سے لے کے دس محرم تک سارے سننی دھول بڑھو ایک محرم سے لے کر مرام مار صاحب اللہ جملوں پہ توجہ کیجئے گا بہت کم جملوں میں بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے خاص طور سے آپ کا مائک بھی اجازت نہیں دے رہا ہے لیکن چلی سرکار مشاہدے ملک کا فیضان ہوگا شیر سنت کا کچھ ضروری گفتگو ضرور کی جائے گی بولو انشاءاللہ اس لیے جس اصل محصد کی وجہ سے آپ یہاں پر آئے ہیں وہ لے کر جائے گا اب سنو سرکار مشاہدے ملک کی نگاہے بلائے دیکھ رہی تھی کہ میرے خاندان میں ایک شخص ایسا بھی پیدا ہوگا جو یہ کہے گا کہ ایک محرم سے لے کے دس محرم تک سارے سننی ڈھول بجاؤں باتیں تو بہت ساری ہیں جو اس سے بڑھ کر ہیں جو اس سے بڑھ کر ہیں مگر پہلے یہیں پر میں دو منت آپ سے گفتگو چلنہ کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کس کس طرح سے یہ مکاریاں کر رہے ہیں اس کو سمجھو اب پہلے آپ بتاو کوئی بھی شخص کسی بھی خاندان کا ہو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک محرم سے لے کر دس محرم تک سارے سننی ڈھول بجاؤں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کی یہ بولی آلہ حضرت شہر سنت مشاہدے ملک کے بولی کے مطابق ہے یا مخالق اصلی آواز پہنچے ہاں میں ایک استعمال محمد کیجئے گا میں نے کیا کہا کہ اصلی آواز ان کے کانوں تک پہنچے بولو یہ بولی آلہ حضرت شہر سنت مشاہدے ملک کی بولی کے مطابق ہے یا مخالق اب اتنی زور سے باوازیں بلند ہو آپ میرے جملے کو دہراؤ کہ ان کے کانوں کو چھیرتی آرپار ہو جائے بولو مطابق ہے یا مخالق مخالق مطابق ہے یا مخالق مخالق بولو مطابق ہے یا مطابق ہے یا مطابق ہے یا مخالق اس میں بہت زیادہ دلیلوں کی ضرورت مجھے نہیں پڑتا ضرورت سمجھتا ہوں کہ دلیلیں دی جائیں بس جو یہ مکاریہ کر رہے ہیں اس کو بس ایک دو باتیں سن لیچیں اب جب علمانے گریفت کری جم مسلا کی آلہ حضرت کا ڈنڈا جو رضوی جھنڈے کے اندر سبحان اللہ حضرت کی ڈنڈا جو لگا ہے جب وہ ڈنڈا چلا جب وہ ڈنڈا چلا اب مکاری دیکھئے مکاری دیکھئے بھائی بھول کی اعلان کے لیے رخصت کہ کہاں نا آپ لوگوں نے کیا بھول بجانے کے لیے اور کیا فتاوہ آلمگیری کہ سرکار مشاہدے ملہ شہر سنت یا آلہ حضرت نے فتاوہ آلمگیری نہیں پڑی تھی یہ چلے ہیں بتانے یہ چلے ہیں بتانے یہ فتاوہ آلمگیری سکھائیں گے کہ جن کا اعلان درست نہیں ہے آمیر بھائی تو کیا لے کر آئے کہ رخصت سے لیے کہاں آئے اس پہ ایک ان کے بہت بڑے ان کے مفتی ہیں بہت بڑے ان کے مفتی ہیں ہندوستان کے جتنے ہیں لوگ سارے علماء مفتی آنے کرام جو ان کے ہاتھ نہ چونے ان کے پیر نہ چونے ان کے نعرے نہ لگائیں وہ ماز اللہ سب تپوری اور جو ان کے ہاتھ چونے چاہے وہ انگوٹا چھاپ ہو وہ سب سے بڑا مفتی سنو تو کیا لے کر آئے مفتی صاحب اور ان کی دو تین باتیں سن لیجیے کہتے ہیں ایک جھوٹ کو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنا پڑتے تب بھی جھوٹ جھوٹی رہتا ہے ارے صحیح راستہ تو یہ توبہ کرنے تو توبہ میں کہاں کی شرم ہے توبہ تو یہ سبحان اللہ بہت بڑا رب کا انعام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے اب آپ سنجھے ذرا کہ صاحب رخصت کے لیے جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ جائز ہے رخصت کے لیے اور بہت بڑے مفتی صاحب ان کے ان کے بہت بڑے نقید بہت بڑے نقید جن کا تعلق سرزمین بیہار شریف سے ہے بہت بڑے نقید وہ ایسے لوگ ذہار شریف کو بھی بدرام کر رہے ہیں اب دیکھیں آپ ان کی نقیدیں ان کے جو بہت بڑے نقیدیں ان کی دلیل سنیجی اور ان کی دلیل سنیجی کہ رخصت 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 اب آپ دیکھیں تم بات کر رہا ہو کہا کہ رخصت اس پہ بھی ہم بات کریں گے پہلے اب یہ بتاؤ اب یہ بھاگتے کہا ہو پہلے یہ بتاؤ تم نے کہا کیا ہے پہلے اس پہ بات کرو فتاوہ عالم دیری تو بات کی بات ہے پہلے تم نے کہا کیا ہے اس پر آؤ تم نے کیا کہا ہے تم نے کہا کیا ہے پہلے اس پہ بات کرو تم کہتے ہو رخصت مجھے بتاؤ نقید بہت بڑے نقید صاحب نے کیا کہا مولا عامر صاحب کہ جب سود جو ہے جب وہ اکثر لوگ سود کھانے لگے تو فقائے کرام نے چالیس جواز کے پہلو بتائے چالیس جواز کے پہلو بتائے تو ہمارے جو ان کے سب سے بڑے محبے کہیے انہیں میں کیا جملوں سے یاد کروں میرے پاس جملے نہیں ہیں بات سمجھیں میرے پاس جملے نہیں ہیں میں تو بھائی بہت کم پڑا لکھا ہوں بس بزرگوں کی جوتیاں سوالی ہیں تو صدقہ ہے سرکار مشاہد ملک کی جوتیوں کا میں تو کہتا ہوں جی تو بس جوتیوں کا صدقہ ہے اور الحمدللہ ہمیں اسی پر فقر ہے میں تو کہتا ہوں اکثر جب لوگ کوشٹر چھاپتے ہیں کہ القابو عداب کی بار بھرمان لگاتے ہیں میں کہتا ہوں میرے نام کے ساتھ کچھ مطلب ہو بس مولوی برحان رضا اس لیے لکھ دو تاکہ لوگ پہچان چکیں یہ جو ہے مطلب کوئی کاروبار یا بیجنیز یا مطلب اور دیگر کھیتی کسانی کا کام نہیں صرف چندہ ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ مسلکی آلہ حضرت کا پیغام کرتے ہیں اس لیے صرف لفظیں والوی لکھوں کافی یہ طرح میرے لیں وہ بھی بہت ہے اس کا بھی میں اہل نہیں میں صرف میں خادم ہوں بس لکھی آلہ حضرت کا مشہب شیر سلط مشہب مشاہد ملک ایک ادنا سا خادم ہے تو سنیے اب وہ نقیب صاحب کا کہتے ہیں چالیس جواز کے چالیس جواز کی صورتیں بتائی گئیں جب سود عام ہو گئے تاکہ لوگ گناہ سے بچ سکیں تو ہمارے جو جو کیا بھی جملہ دیئے مفتی عدیل صاحب پہ بلا محقق دہریہ میں کہوں یا مطلب اور کوئی جملہ مفتی عدیل صاحب پہ رہے کہ محقق دہریہ مخالف مصرح کی آلہ حضرت کہلیجی ہاں کل تک ناشریں مصرح کی آلہ حضرت تھے آج مخالف مصرح کی آلہ حضرت ہو گئے اب آپ سنیے ذرا غور کریے گا میں جو آپ کو کوئی ضروری گفتو کر رہا ہوں جو جہاں سے یہ گمراک کر کر کے شب شب کر کے اور کانٹا مان مار کر کے بھاگ رہے ہیں اور عوام علیہ السلطہ کو گمراک کر رہے ہیں کہ چالیس طریقے بتائے گئے سود کے جواز کے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی اس نے لوگ اکثر اس میں ملوپس ہو گئے ٹھیک ہے ہم نے اتنا تسلیم کرا لیکن ان جو سب سے بڑے ہندوستان کے نقیب ہیں بھلکہ پورے دنیا کے کہہ لیجئے ان سے اتنا پوچھنا چاہتا ہے بس ایک جملے میں سنیے گا ایک جملہ بس دے رہا ہو اگر تم سچے ہو اگر تم جھوٹے نہیں ہو اگر تم مکار نہیں ہو تو ان چالیس طریقوں میں سے کوئی ایک ایسا طریقہ بتاؤ جو اس میں یہ لکھا ہو کہ سارے سننی سودھ کھائے اور جو نہ کھائے وہ مرد کا پھول نہیں لکھا ہے 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 ل میں نے کہا کہا کہ کہا کیا ہے پہلے اس پہ بات کرو بتاوے عالم گیری بات کی بات ہے جو کہا ہے پہلے اسے ثابت کرو کہ ان چالیس طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے کہ سارے سنگی سود کھائیں اور جو نہ کھائیں تو وہ مرد کا پوت رہی بولو اور آگے بڑھیں پھر ایک ان کے محققے کوئی اثر ہیں کوئی محققے مغرب ہیں کوئی محققے عشاء ہیں کوئی محققے پنجگانہ ہیں چلیے پھر وہ کسی کے آمال سے گفتگو نہیں کرنا چاہیے ہمارا کام ہے سلک مسلکِ عالی حضرت کا پیغام ہے تو بھائی ہم تو نہ محقق ہیں نہ مفقر ہیں نہ مدبر ہیں ہم تو سرکار مشاہدے مللہ شیر سنت کے ادنا سے غلام ہیں اب میں پوچھ رہا چاہتا ہوں جہاں جب مکاری کر کے یہ کانٹا مار کے بھاگ رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں وہ سنیئے بس وہ جگہ ہیں تاکہ ان کے بھاگنے کے راستے بند ہو جائیں ایک صاحب کیا لے کہہ دوسرے محققِ عصر یا مغرب صاحب کہ جس طرح سے شراب کی پینے کے لیے فقائے کرام نے رخصت بتائی کہ اگر کسی کی جان جا رہی ہے تو اس کے حلق میں چند پترے شراب کے اگر ڈال دیے جائیں جس سے اس کی جان بچ جائے جس سے اس کی جان بچ جائے تو اس کے حلق میں اتنے پترے شراب کے ڈالے جا سکتے ہیں یہ مسئلہ ہم کو بھی مسلم ہے اگر کسی شخص کی جان جا رہی ہے اور اگر طبیبِ حازق بتا رہا ہے کہ اس کے حلق میں اگر چند پترے شراب کے ڈال دیے جائیں تو اس سے جان بچ جائے گی تو یہاں پر رخصت ہے کہ اتنے پترے سے اس کی حلق میں شراب کے ڈالے جا سکتے ہیں جتنے سے اس کی جان بچ جائے بس سمجھ رہے ہیں جتنے سے اس کی جان بچ جائے اب دیکھیں کانٹا کا ہمارا یہ دیکھئے گا بس کانٹا بتانو کانٹا کا ہمارا ہے اسد بھائی سمجھ رہے ہیں جس سے جان اس کی بچہ اتنے پترے ڈالے جا سکتے ہیں لیکن اب سنیے وہ کب ڈالے جا سکتے ہیں جب کوئی اور جائز دواء اس کا دوسرا کوئی علاج نہ ہو سنیے گا میرے جب کوئی دوسری اور کوئی دواء اس کا آپشن نہ ہو امار صاحب جب کوئی دوسری اور دواء نہ ہو اس کے علاوہ صرف اور صرف وہی دواء ہے یعنی صرف اس سے ہی اس کی جان بچے گی جتنے قطعوں سے جان بچ جائے شریعت یہاں پر رخصت دے رہی ہے لیکن سبحان اللہ تقوی یہ ہے کہ نہ پیئے جان دے دے سبحان اللہ یہ بھی بیان فرما تو پاہ کرام نے کہ یہ فتوہ ہے اور یہ تقوی یہ ہے کہ جان دے دے لیکن شراب نہ بھی بسمجھ جا رہی ہے اب آپ دیکھیں اب محقق اثر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ شراب کی جس طرح سے رخصت ہے اسی طرح سے دھوم بچانے کی بھی رخصت اعلان کے لئے بولو معذر تو اگر شراب کی علاوہ کوئی دوسری جائز دبا موجود نہ ہو کوئی دوسرا اس کا علاج نہ ہو تب رخصت ہے لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اعلان کے لئے صرف اڈھولی ہے وہ صرف اعلان کا طریقہ کیا صرف اڈھول ہے کیا صرف اڈھول کے علاوہ اعلان کے لئے کوئی دوسری چیز میں اثر نہیں ہے بولو اعلان کے لئے آج جائز طریقے بہت سارے موجود ہیں تو لہٰذا اب ڈھول بچانے کی جو اعلان کے لئے جو رخصت تھی وہ اس دور میں دور حاضرہ میں اس رخصتوں پر بھی اب کلام نہیں کیا جائے گا اب ڈھول بچانا مطلقان حرام ہے حرام ہے حرام ہے حرام ہے حضور صحیح کے سجاجہ حضور برحان ملت اولادِ غریب نباس سید سلطان صاحب خبلا اب اگر کوئی فقائق رام سے فتوہ اگر معلوم کرتا ہے شریعت میں کیا ڈھول بجانا جائزہ یا حرام تو فوراں مفتی صاحب مطلقان یہ کہیں گے ڈھول بجانا ناجائزہ حرام یہی تو مطلقہ دیا جائے گا اور جو رخصت والی جو صورت تھی وہ آج کے اس دور کے اندر بہت سارے جائز چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں جن سے اعلان کیا جا سکتا ہے لہٰذا اب اس ناجائز چیز کی ضرورت نہیں تو اس طرح سے یہ کاتا مارتے ہیں ایک ان کے بہت بڑے اور اب میں کیا کہوں مطلب افسوس بھی ہوتا ہے دل کے بھپولے جلو تھے سینے کے داق سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے کہ ایک صاحب اور دلیل دیتے ہیں کہ ان نمن آمالو بندیان اور اسی میں ساتھ میں کتا خبیص اور پتا نہیں کیا کہے جو احساس میں مطلب علماء ایل سندق تو کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے خبیص انمال آمالو بندیان اب بتائیے جو چیز مولانا عامل صاحب صراحتاً ناجائز و حرام ہے مفتی صاحب مفتی عطا و مساقل جو چیز صراحتاً ناجائز و حرام ہے کیا اس میں نیت کا کوئی دخل ہے کوئی معذرلہ شراب کیے اور یہ کہے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں شربت کی رہا ہوں تو بولو اس کی نیت کو مانا جائے گا بولو ہرگز رہی ہے اس لیے کہ جو چیز صراحتاً حرام ہے اس کے اندر نیت کا کوئی دخل نہیں ہے افسوس دعا ہے رحم کریم سے کہ مولا ان کو صحیح راستے پہ مسئلہ کی عالی حضرت والے راستے پہ واپس دوبارہ آنے کی مولا توفیق عطا فرمایا ہے بہت ساری باتیں ہیں زندہ بات زندہ بات اچھا پھر ان کی رخصت کیسے کہ حضور والا خود رخصت فرما رہے ہیں وہیں پر وہیں پر فرما رہے ہیں کہ کیا فرمایا کہ جو ہے فسک فسک بھی تو اگر رخصت ہے آپ کے نزدیک تو رخصت پہ تو فسک کا حکم نہیں لگے گا جب رخصت ہے مفتی عدیل صاحب صلی اللہ ہو بلا سے بغاوت گر ہو بلا سے گر بغاوت ہے اگر تم کوم یہ بغاوت لگ رہی ہے برحاں رزا زادة عرزاء تو لگتی رہے بغاوت ہو بلا سے بغاوت ہو بلا سے بغاوت ہوئے ہو بلا سے بغاوت ہے ہاں ہمیں مگر ظلم سے عدع bewط ہیں ہے وہ بلا سے گر بغاوت ہے ہاں ہمیں ظلم سے عدابت ہے اگر تم کو بغاوت لگتی ہے تو لگے مگر ہم آلہ حضرت شعر سنت مشاہدے ملک کا پیغام سناتے رہے ہیں سنا تم اگر اس کو بغاوت سمجھتے رہو تو سمجھتے رہو تم نے حضور محبوب ملک پر ظلم کیا مگر اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا کسی نے کوئی کلام نہیں کیا تم نے سرکار مشاہدے ملک پر ظلم کیا سرکار حضور مشاہدے ملک کم کمو بیش اکھارہ بیس سال ادھر ادھر شہر میں کرائے کے مکانوں پر زندگی گزارتے رہے کرائے کے مکانوں پر اپنی سسرال میں کمو بیش اکھارہ بیس سال کا آپ نے وقت گزارا مگر ان سے شکوا نہیں کی ان سے شکایت نہیں کی آپ نے کیا کا ظلم کی ہے سرکار مشاہدے ملک پر کہ اپنے والد ماجد کا پورا محل چھوڑ کر اٹھارہ بیس سال ادھر ادھر کرائے کے مکانوں پر زندگی گزارتے رہے اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ مسرہ کی آلہ حضرت مشاب شہر سنت کی تربی جو اشاعت میں خرش کرتے رہے مگر حرف شکایت زبان پر نہ آیا اس لیے کہ معاملہ ذاتی تم نے بادے سرکار مشاہدے ملک چھپیس سال جو زرطاب رضا پر متفاتر جھوٹے الزامات لگا لگا کر کے بدنام کیا جو ظلم کیا آج تک زرطاب رضا نے برحان رضا نے کسی بھی اسٹیش پر کسی بھی ممبر پر کسی بھی مائک پر آشٹاک تمہارے بارے میں کسی سے ایک لفظ نہ کہا تبھی کہاو تو کوئی بتا دے لیکن اب باد سرطاب رضا جب برحان رضا کی ذات کی نا ہے اب تک زلم تم اب تک زلم تم زرطاب رضا برحان رضا ان کے گھر بالوں پر کر رہے تھے ہم برداش کر رہے تھے ہم صبر کر رہے تھے ہم نے ایک لفظ نہ کہا کسی سے لیکن اب ظلم تم زرطاب رضا پر نہیں کر رہے ہو برحان رضا پر نہیں کر رہے ہو اب ظلم کر رہے ہو تو تم مشربے مشاہدے ملک پر کر رہے ہو اب تم ظلم کر رہے ہو تم مشربے شہرے سنت میں کر رہے ہو اب ظلم کر رہے ہو تم مس لکے آلہ حضرت پہ کر رہے ہو تو اب سن لو ہو پلا سے گر پغافت ہے ہاں ہمیں ظلم سے عطافت ہے اب زرطاب رضا برحان رضا اور سرکار مشاہد مللت سرکار شیر سنت کے جو بھی سچ عاشق ہے اپنے سروں پہ کفن پان کر ہم میدان میں نکل پڑے ہیں اور یہ کہتے ہوئے کہ جان چلی جائے تو اس کی پروا نہیں مگر مسلک رضا پر مشرب بشاہد مللت پر اگر آج آئی تو یہ ہم کبارا نہیں کریں گے ناری تکیر ناری ریحانت مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت بیار محبت بیار محبت پیدان اعلی حضرت بیار محبت بیار محبت بیار محبت بیٹ رہا ہے ان کے سر پہ رکھ کے تو یہ ڈھول جو ہے کیوں بیٹ رہا ہے اس لیے ان کے گلوں میں انہوں نے ڈھول جو ہے بزرگوں کی مار پڑی کیا ہوا کیونکہ اس سے بڑے بڑے جرم یہ کر رہے تھے اس سے بڑی بڑی غلطیاں یہ کر رہے تھے جن کا تعلق باب عقائد سے جیسے حضرت امیر معبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اخدس میں تان کرنا یہ ڈھول سے بھی بہت بڑی غلطی ہے اس لیے کہ ڈھول کا تعلق باب العمال سے ہے سمجھ رہنا بہت بہت بڑی اس سے غلطیاں کر رہے تھے اس سے بڑی غلطیاں ڈھول سے لیکن وہ بہت باریک مسائل تھے اسے لوگوں کو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگتا تو بزرگوں یہ ہوتی بزرگوں کی مار کیا بولتے یہ یہ ہے بزرگوں کی مار یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں خیار ہے اسی چارہ جوہی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے بار ہے زندہ بار تو یہ بزرگوں کی مار دیکھو یہ علماء اہل سنت اگر گھنٹوں تقریریں کرتے ان کا رد کرتے تو ان کی غلطیوں کو سمجھانا بہت مشکل تھا بہت باریک مسائل تھے تو بزرگوں نے ان کو پینکاب کرنے کا طریقہ سوچا بزرگوں نے ان کے ہی ہاتھوں سے بزرگوں نے ان کے ہی ہاتھوں سے ان کے گلوں میں کھول لککوا دیا تاکہ عام سے عام انسان ان کو پہچان جائے کہ یہ مسرہ کے عالی حضرت کے خلاف زندہ باز زندہ باز بہت اچھا ہوسوس ہے بہت اچھا ہوسوس ہے یہ زندہ باز زندہ تک بایا گیا ہے مزرگوں کی طرف سے تاکہ لوگ آسانی سے پہچان سکے بہت اچھا ہوسوس ہے پر بھانگے دو حل کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آلہ حضرت شیر سنت مشاہد ملت کا پیغام سناتے ہیں سنو اور کسرت دش بنا کچھ بھی نہیں کسرت عامر ہے جو انہیں بہت فخر ہے اپنی تعداد پا کہ ہم تیرا ہیں گنتی بھی ملی تو تیرا کیا اپنی عوام میں کے تیرا تین ارے اتنا جھوٹ مد بولو کہ لوگ جو ہے جھوٹا حضرت کہنے لگے یا جھوٹے حضرت کہنے لگے کہنے پر ہاں لوگ مجبور نہ ہو جائیں جھوٹے حضرت کہنے پر کہ ہم تیرا ہیں بہت فخر ہے تو سنو کسرت دش بنا کچھ بھی نہیں دل میں گرچس بھائے شہادت ہے اے زرطاب رضا بروہان رضا اپنے سر پہ کفر بان کے لکھنے ہیں اگر تم کو اپنے پیسے پر اپنی تعداد پر تیرا کے عدد ہونے پر اگر تم کو فخرے تو سنو اگر تم زرطاب رضا کو برہان رضا کو گولی مرمانے کی بات کرتے ہو تو سنو ہم مصرہ کے آلہ حضرت کی خاطر مشربے شہر سنت کی خاطر مشربے مشاہد الملک کی خاطر یہ زرطاب رضا یہ برہان رضا ایک گولی رہی پچاسیوں گولی کھانے کے لیے تیار مصرہ کے آلہ حضرت للکا ہے للکا ہے شہر سادگانے مشاہد ملک حضور صاحب سنجادہ حضور پرانے ملک سنو سنو اگر گولی مار بھی دوگے سنو گولی لگ بھی جائے گی اور اگر سبحان اللہ شہادت نصیب ہوئے بسمت والوں کو ملک لیکن ہا سنو الحمد للہ ہم نشاء اللہ مصرہ کے آلہ حضرت پر رہتے ہوئے مشربے شہر سنت مشربے مشاہد ملک پر رہتے ہوئے اگر ہم نے جانے شہادت نوش بھی کر لیا تو سنو ان رگوں میں کسی اہرے غیرے نقصہ اہرے کا خون نہیں ہے ان رگوں میں خون ہے تو سرکار مشاہد ملت کا خون ہے مظہرے مظہرے آمہ حضرت کا خون ہے کہ جس جگہ پر جس زمین پر جس خطے پر جس فادی میں جس زفرے پر مرحان رضا زرتاب رضا کا خون گرے گا تو وہاں پر مسئلہ کے آلہ حضرت کا ایسا قلعہ تیار ہوگا ایسا قلعہ پیچار ہوگا اور اس دنے میں یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کے ایک دولہی ہزاروں یہ جیالے محبت پر جمع لیتے رہیں گے اور تم جیسے گدہوں کو بے مقاب کرتے رہیں گے اور مسئلہ کے آلہ حضرت کا پیغام سناتے رہیں گے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت شہزادِ حضور مشاہدِ پنلت حضور برہانِ پنلت حضور برہانِ پنلت للکار ہے للکار ہے اور سنو یہ نہ سمجھنا کہ ظاہری طور سے سرکار تاج و شریعہ نے پردہ فرما لیا وہ دنیا سے چلے گئے ظاہری طور سے سرکار مشاہدِ ملت نے پردہ فرما لیا تو گھوڑے چلے گئے اب قدہوں کے راج ہو گئے یہ استقلہ اس حالت فہمی کا شکار مت بننا کہ گھوڑے چلے گئے تو قدہوں کے راج ہو گئے سنو تم جیسے قدہوں کو مس لکے آلہ حضرت کی کھیتی سے بے مقاب کرتے رہیں گے بست پستی کریہ کریے بستی پستی کریہ کریے پیزانِ تاج و شریعہ پیزانِ حضور مشاہدِ ملت حضور صاحبِ سجادہ شہرِ حفظرطہ پھنیہ حضور فرحانِ ملت اور سنو یہ کانٹا کیسے کہاں کہاں مار رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں صاحب آپ نے سنوہ ہوگا کہ ہم حضرت علی کا نام لے رہے ہیں اہلِ بیت کے سبحان اللہ ہم اہلِ بیت کے نعرے لگا رہے ہیں تو ہم کو اس گناہ پر رافضی کہا جا رہا ہے بست میں کیا کہا رہے ہیں کہ ہم علی علی کر رہے ہیں اہلِ بیت کے نعرے لگا رہے ہیں تو ہم کو رافضی کہا جا رہا ہے اور اگر یہی رافضی ہونا ہے تو مشاہدِ ملت بھی رافضی شہرِ سنت بھی رافضی اگر یہی رافضیت ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مشاہدِ ملت بھی رافضی شیرِ سنت بھی رابضی عالی حضرت بھی رابضی بولو ماں حضرت اللہ عبداللہ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ابھی جو بھی کچھ ہو رہا یہ تین چار سال کے اندر کا حقہ ہے نا تین چار سال کے اندر یہ سب ہوا ہے تو اس سے پہلے لوگوں نے آپ سے سوالات کیوں نہیں کریں کیا اس سے پہلے آپ حضرت علی کا نعرہ نہیں لگا رہے تھے کیا بولو اس سے پہلے کہ آپ اہلے بیتے اتھار کے نعرے نہیں لگا رہے تھے کیا لگا رہے تھے جب بھی لگا رہے تھے اور اب بھی لگا رہے تھے بہت سمجھ رہے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے اب تم حضرت علی کے نعرے تو لگا رہے ہو علی علی تو کہہ رہے ہو مگر ساتھ میں حضرت امیر مامیہ رضی اللہ تعالی انہوں کو پر تم تانتا رہے ہو ان کے لنگر شریف پر ان کے تم اور شریف پر تم سوال اٹھا رہے ہو اس لیے یہ آج علماء اہل سنت عبام اہل سنت یہ بے قرار اور تم سے مطالبہ کر رہے ہیں نہ سمجھ میں آ رہی نہیں دعا ہے رب کریم سے مولا اللہ تعالی ان کو حدیارتہ پڑا ہے ہم سب کو آپ سب کو مسئلہ کے حق کا یعنی مسئلہ کی اعلی حضرت پر صحیح معنی میں چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے دعا ہے رب کریم سے کہ مولا ہم سب کو سرکار حضور شیر سنت اور سرکار حضور مشاہد ملت کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائے مالک مولا ہم سے تقریر کرنے میں وازو نصیت کرنے میں جانے میں انجانے میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو کوئی بھی خلاف شراجملہ نکل گیا ہو تو ہم اس سے توبہ کرتے ہیں مالک مولا ہماری طوبہ کو قبول فرمائے مولا ہم سب کو توبہ پر استقامت عطا فرما دے مالک مولا ہم سب کے آنے کو اس معفل میں ہم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مالک مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دے مالک مولا ہم سب کو مشہب سرکار حضور مشاہد ملت و مشہب سرکار حضور شیر سنت و مشہب سرکار و مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو صحیح معنوں میں چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مولا توفیح عطا فرما آمین بس ایک بات چلتے چلتے ایک وعدہ اور کر لیجئے جو اس خانقہ کا اصل مشن ہے وہ کیا رد وحابیہ وہ کیا ہے بولو ایک آواز ہو کر بولو کیا ہے رد وحابیہ جو جو فتنے اٹھیں گے چاہے وہ گھر کے فتنے ہو چاہے باہر کے ہو اس کا رد اس خانقہ سے کیا جائے گا لیکن ہا رد وحابیہ سے بھی کبھی جو ہے انحراف معذر اللہ نہیں کیا جائے گا رد وحابیہ بھی ہم کو ہر مقام پر ہر جگہ پر ہم کو رد وحابیہ ہمیشہ کرنا ہے اس لیے کہ آلہ حضرت سرکار نے فرمایا رد وحابیہ کرنا اس دور میں فرض آزم ہے بولو کیا فرض آزم ہے تو بس سمجھو یہی سا رد وحابیہ بہت بڑا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی کہ وہاں بردود خبیص ہے جہنمی کتہ ہے اس سے دور رہنا یہ رد وحابیہ ہے نا یہ رد وحابیہ ہے کہ وہاں بھی دو بندی خبیص ہے مرتض ہے اس طاقے رسول وحابی دو بندی اس سے دور رہنا ہے کہ آلہ حضرت نے رد وحابیہ کیا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی ایک ساتھ اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں ہاتھوں کو اپنے ہوا میں اٹھا لیجئے سب لوگوں بتاؤ ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے ایک آواز ہو کر بولو ہم سب کا یہی عقیدہ ہے ہمارے نبی زندہ ہے جتنوں کا عقیدہ یہ ہمارے نبی زندہ ہے سب اپنے ہار پوری طاقت کے ساتھ اوپر رکھے ہار تاکہ پتہ لگے سب ہمارے ساتھ میں سب کا یہی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ ہے سبحان اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھو چاہے بچہ ہو چاہے بھولا ہو چاہے چبان ہو سب کے ہاتھ اوپر ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی زندہ ہے بلو ہمارے نبی ہمارے نبی زندہ ہے اور ایسے زندہ ہے کہ قسم خدا کی جو ان کا تامن پھام لے اس کو بھی زندگی مل جائے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بابا سے بلن گولو ہمارے نبی زندہ ہے ہمارے نبی زندہ ہے ہمارے نبی زندہ ہے ہمارے نبی زندہ ہے ہم کو دیکھ رہے ہیں ہماری آوازوں کو سن رہے ہیں تو اپنے آپ کو آقا کی بارگاہ میں حاضر و ناظر جانتے ہوئے یہ بادہ کرو کہ یا رسول اللہ آپ کے جو دشمن وہابی دو بندی بدعقیدہ ہیں ان سے ہم سلام کلام ہاتھ پر گلو پھر سے ہاتھ پر گلو ہاتھ پر بس ایک ریٹی بات ہے وہابی دو بندیوں سے سلام کلام ایک ایک ہاتھ میں چاہیے سلام کلام ہرگز نہیں کریں گے اگر کوئی وہابی مر گیا تو اس کی مٹی میں شرکات نہیں کریں گے خدا ناخاصتہ ہماری بہن کا یا بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ میں کسی بھی غمتار رسول کو ہرگز شرکات نہیں کرنے دیں گے اپنے بھائی کا نکاح یا بہن کا نکاح ان ظالم جہنمی کتوں کے ساتھ میں ان ظالم جہنمی کتیوں کے ساتھ میں ہرگز 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 نہیں کریں گے اگر کسی محفل میں چاہے غم کی ہو چاہے خوشی کی ہو وہابی دو بندی اگر شریف ہوگا تو ایسی محفل میں شرکات اور ہاتھ پر کروے شرکات شرکات یہی مرسی حشمتی کا اصل مقصد ہے شرکات ایسی محفل میں شرکات اور زور سے بولو ایسی محفل میں شرکات ہرگز 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 نہیں کریں گے اور ایک بار دور کھلو آج کوشش کی جاری ہے کہ ماذا اللہ تمہارے دلوں سے ایمان کی دولت کو چھین لیا جائے تمہیں مذہب اسلام سے دور کر دیا جائے بس ایک اور وعدہ کر لو آسمان اور زمین آسمان اور زمین کی اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب لوگ قواہ بن جائیں وہ سب لوگ قواہ ہو جائیں آپ کی آواز پر آپ کے وعدے پر بے باک ہو کر ندر ہو کر بے خواف ہو کر میری آواز اپنی آواز کو ملا کر کے یہ بادہ کرو کہ یا رسول اللہ علیکہ السلام و السلام اگر جائیں گے اگر جائیں گے تو اپنے نبی کے لئے اگر جائیں گے تو پوری طاقہ سے اگر جائیں گے تو اپنے جائیں گے تو اپنے نبی کے لئے اور مریں گے تو اپنے 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 نبی کے لئے جان دو گے تو جان دیں گے مال مان دو گے تو مال دیں گے پر یہ نہ ہوگا کہ نبی کا چلال دیں گے ہمیں کرنی ہے شاہن شاہ پتھا کی رضا جوئی جائیں گے تو اپنے ہو گئے تو رحمتیں برور دکھا رہا ہے زندہ پال سن دیکھو آپ نے وعدہ سبحان اللہ سرکار کو گواہ بنا کے کیا ہے مومن جب مومن سے وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے آپ نے تو سارے مومنوں کے سردار سے وعدہ کیا ہے احمد مختار سے وعدہ کیا ہے سیدن ابرار سے وعدہ کیا ہے سبحان اللہ تو میرا یہ ایمان ہے میرا یقین کامل ہے کہ آپ لوگ وعدہ خلافی نہیں کریں گے بلکہ وعدہ پورا کریں گے بولو انشاءاللہ اور بابے سے بلن بولو انشاءاللہ 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 اب میرے ساتھ مل کر اعلی حضرت کا یہ شیر پڑھ لو تاکہ ایمان کی کھیتی ہری بری ہو جائے کہ انہیں جانا اور زور سے انہیں جانا 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 انہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں میں دنیا سے مسلمان گیا اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا دعا رب کریم سے کہ مالک مولا ہم سب کی اس معفل کو بارگاہ میں قبول فرمالے اور ہم سے تقریر کرنے میں بعض و نصیحت میں کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو کوئی بھی خلاف شراجمہ نکل گیا ہو ہم توبہ کرتے ہیں استغفراللہ ربی من کلی ذنبن و توبی لئی اے سرکار شیر سنت آپ کی عظمت کو سلام اے سرکار شیر سنت آپ کی رفت کو سلام اے سرکار شیر سنت آپ کی جاہو حشمت کو سلام اے سرکار شیر سنت آپ کی زندگی کو سلام اے سرکار شیر سنت آپ کی بندگی کو سلام اے سرکار شیر سنت آپ کی عبادت کو سلام اے سرکار شیر سنت آپ کی صحابت کو سلام اے سرکار شیر سنت آپ کی بنایت کو سلام اے سرکار شیر سنت آپ کی امامت کو سلام اے سرکار شیر سنت آپ کی چاہو حشمت و سلام اے سرکار شیر سنت تیری شیرانہ حمد و سلام تھا دیئے جس نے سب نجدیت نے دلے تھا دیئے جس نے سب نجدیت نے دلے اُشحے شیر سنت بلاک و سلام اُشحے شیر سنت بلاک و سلام مغزن علم و حکمت مشاہد رضا ان کی علم جلالت بلاک و سلام تالدی قلم عظمت مصطفی سیدی آلہ حضرت بلاک و سلام اپنے رحمت تیری مرقت پر گوھر بھاری کرے حشبک شان کریمی ناز برداری کرے فرا کے بعد بھی باقی ہے شان رہ پری تیری ہزاروں رحمتیں ہو اے امیر کارمہ تجھ پر وما علینا اللہ البلا السلام علیکم جلوی لے قلنا ضرورا کاب بھاری کردی چیخن کردی تو پچوٹ جللی مگو بھاری کردی موسیقی